بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفشہ بد بلال مبشر ایک بار پھر میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے ہیرے کو لے کر آیا ہوں جن کی سٹرگل اور کوشش کاروش بہت زیادہ ہے سانگلہ ہلکی یا بلکہ کربو جوار کے جو علاقے ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کو سرگرم کرنے کے لئے لیکن شاید بہت کم لوگ میرے شہر کے جانتے ہوں گے جو جانتے ہیں وہ یقین انہوں نے پہچانتے بھی ہوں گے آپ اس وقت پاکستان میں مقیم نہیں ہیں مستقل طور پر آپ یوکے میں مقیم ہیں لیکن وہاں پر بھی جا کر یہ سیاست میں کسی سے پیچھے نہیں رہے آج ہم آپ کی بات کروانے جا رہے ہیں محمد شہباز مختار بٹی صاحب سے جو کہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں ویلز یوکے میں ان سے بہت ساری باتیں کریں گے اور جانتے ہیں کہ ان کا تعلق خاندان رشتہ دار یہ سیاست میں کیوں آئے مستقبل کے ارادے کیا ہیں یوکے میں کیا کیا کام کر رہی ہیں اور کیا کیا کام کرنے کی ارادے رکھتے ہیں کون کون سے لوگ ان کے ساتھ تھے کون کون سے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور بہت سارے سوالات بات کرتے ہیں محمد شہباز مختار بٹی صاحب سے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی افرٹ کی اور یہاں تاک میرے پاس پہنچے اور مجھے یہ موقع دیا کہ اپنے بارے میں کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ بتا سکوں شیئر کر سکوں آپ کا بہت شکریہ ہماری بھی خواہش رہتی ہے کہ ہم بھی آپ جیسے جو عظیم لوگ ہیں جنہوں نے بہت کوششے کابشے کی ہوتی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں تاکہ بتا سکیں کہ اصل میں یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی شہر میں کسی بھی علاقے میں جو تنظیم موجود ہے ان کی پیچھے یہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا تو تحریکی انصاف کے والے سے بے شمار آپ کی خدمات ہیں جن کے اوپر آگے جا کے بات کریں گے لیکن شروع میں ہی جیسے کہ مارا پیٹرن ہے کہ ہم پہلے جانا چاہیں گے آپ کے خاندان کے والے سے آپ کا خاندان کا کس خاندان سے آپ کے ساتھ تعلق ہے جی میرا خاندان بٹی فیملی سے تعلق ہے جٹ برادری سے بلونگ کرتے ہیں اور قریب والا میرا جو نے وہ گاؤں ہے ویلیج ہے شاکوٹ سنگلہ ایل روڈ کے اوپر تحصیل شاکوٹ میں ہوں اور جٹ برادری ظاہر ہے ہمارے حلقے میں مجوریٹی میں یہی لوگ ہیں لیکن ذات پاتھ تو ایک پہچان ہے اصل چیز انسانیت ہے اور سیدھے راہ پہ چلنا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے آپ کے کتنے بھائی ہیں اور ان کے نام کیاں وہ بھی ترہ بتا دیں ہم تین بھائی ہیں بڑے بھائی شہزاد بٹی صاحب ہیں اور ان سے چھوٹے جرار ہیں اچھا آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کیا میں نے پرائمری تو قریبالا آپ نے گاؤں سے حاصل کی پھر میڈل میں بتالی مرڑ گئے ہمارے ساتھ ہی ایک میڈل سکول ہے جہاں پہ میرے والے صاحب ایک ٹیچر بھی تھے وہاں سے میں نے میڈل کیا اور گورنمنٹ ہائی سکول نمبر دو شاکوٹ سے پھر میٹرک کیا اس کے بعد ایف ایسی کے لیے گورنمنٹ ایف سی کالج لاہور اور اس کے بعد پھر سی ای انٹر کے لیے میں اسلام آباد چلا گیا اور وہیں سے سی اے انٹر کرنے کے بعد میں چلا گیا یوکے وہاں سے اے سی سی اے کرنے کے لیے میں یوکے گیا اور پھر وہیں پہ ٹائم سارا گزارتے ہوئے ورک ایکسپیرینس کیا انڈیفینیٹ لیا اور پھر اپنی فیلڈ میں ہی اپنی ہی پریکٹس قائم کر لی اور الحمدللہ آج میری جو انہاں وہاں پہ فرم ہے ماشا اللہ جس میں کافی لوگ کام کر رہے ہیں اور تقریبا پانچھے سو کلائنٹس پر اپ ڈیل کر ماشا اللہ اس کو پر بھی آگے بات کریں گے انشاء اللہ چونکہ جسے اپنے بات کی آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک گاؤں سے ہے تو گاؤں کے لوگ تو ویسے بھی بہت سیدھے ساتھے ہوتے ہیں بہت زیادہ تیز ترار نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر کابلیت کہلے کہ ان کو جنم کے ساتھ ہی مل جاتی ہے وہ ہوتی ہے لیڈرشیپ کی وہ لیڈ کرنا جانتے ہیں آپ کو کابل لگا کہ آپ کے اندر ایک لیڈرشیپ ہے جی جیسے جیسے ہم نے پڑھائی کی اور سب سے فوکس جو بڑھ کے دین کی طرف جو میرا جو تعلق تھا وہ زیادہ تھا اپنے والد صاحب کی وجہ سے بھی اور پھر ہمیں اچھے ٹیچرز مل گئے ہائی سکول میں سپیشلی تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کی کچھ آیات فکس تھی نظاب کے اندر ان سے آؤٹ آف سو وے جا کے جو نا ہمیں وہ ان کی ایکسپلینیشن دی تفسیر میں بہت کچھ بتایا تو وہاں سے ایک جو نا وہ لگاؤ ایسا پیدا ہوا کہ ہمیں بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہمارے جو اگزیمپل ہے ہمارے لیے لائف میں وہ نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظی ہے اور پھر ان کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے کلچر کو صحیح رکھنا ہے اپنے مذہب کو اڈاپٹ کرنا ہے کیسے پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو یہ لگن جو نا وہ میٹرک میں ہمارے حمید صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندر اسی دے کوٹلا کالوان سے ابھی بھی ماشاءاللہ یاد ہیں تو ان کی وجہ سے جو نا یہ ایک تعلق جو نا وہ بڑا مضبوط پیدا ہوا اور پھر جیسے جیسے پاکستان سے باہر جب گئے یوکے میں تو زیادہ احساس ہوا کہ اسی زمین پر اور بہت ساری قومیں بہت اچھے طریقے سے زندگی گذار رہی ہیں بڑے اچھے سسٹم ہیں حالانکہ ان کا مذہب بھی کوئی نہیں ہے مذہب پر بلیو ہی نہیں ہے لیکن ایک مورلز ہیں ان کے اوپر وہ کھڑے ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں مساوات ایکوائلٹی آپ کا جو نا برابری ریسیزم سے دور وہ ساری کی ساری تعلیمات انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں اور بہترین زندگی وہ بڑے امن کے ساتھ ہر بندہ جو نا وہ سٹیٹ کا ایک طرح سے گیسٹ ہے سٹیٹ کا بیٹا ہے وہ رہ رہے ہیں اس طرح لیکن وہ چیزیں یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ اس کی کمی مضوض ہوئی تو جب یہ ڈیفرنس دیکھا تو پھر دل میں بہت زیادہ تڑھ پیدا ہوئی کہ کاش ہمارے لوگ بھی جو نا اسی طرح کا سسٹم جو نا اڈاپٹ کر سکیں اور اس کے لئے کوشش کریں تو یہ ایک جو جذبہ تھا باہر کے لوگوں کا بہتر سسٹم دیکھ کے کہ وہ سسٹم ہم اپنے کنٹری کے اندر بھی جانا والے کے آئیں یہ آپ کو احساس باہر جا کے پیدا ہوا تو پاکستان میں جب سکول کالوجیز میں تھے اس دور میں بھی کبھی آپ کسی تنظیم کے رکن رہ چکے ہیں یا کبھی اس کے پریزیڈنٹ یا کچھ اس طرح کا جی پاکستان میں میں کسی ایف سی کالوجیز میں تنظیم تھی جمعیت اس کے ساتھ میرا تھوڑا بہت لگاؤ تھا لیکن ہمارا زیادہ تر فوکس جانا وہ پڑھائی کے اوپر ہی تھا آپ کو پتا ہے ایف سی بغیرہ میں ٹارگیٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں ٹویشنز اور وہ سارا سلسلہ جانا اس میں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ تنظیم کے ساتھ تنظیم لیڈر کام کیا جائے لیکن میمبر ہم ضرور تھے اس کے بعد یعنی جا کے جب ہم مچور ہوئے ہیں اصل میں وقاعدہ آدم کی سینگ بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کام کام اور صرف کام پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی صحیح ہے تو جب پولیٹکس کے لیے ساری لائف پڑھی ہوتی ہے جب آپ ایک دفعہ سیٹل ہو جاتے اپنی لائف میں تب ہی آپ کی کوئی سیہ ہوتی ہے اب پہلے آپ ویل آف ہوگے تو تب ہی لوگ بھی آپ کی بات سنیں گے تو اسی فوکس کو جب تک پڑھائی مکمل کی جو بغیرہ اور پروفیشنل لائف جانا وہ سیٹل جیسے جیسی ہوتی گئی تو اپنی اصل کی طرح جانا وہ زیادہ دہان ہوتا گیا آپ نے بات کی کہ آپ کی تعلیم پیو پر زیادہ فوکس تھی جو کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کرکولم اکٹیویٹیز اور ایکسٹر کلکولم اکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جن میں لوگوں گارو جہاں رہتا ہے آپ کو ایسا کی شوق رہا ہے کچھ جی الحمدللہ میں اپنے کالج کی ہاکی ٹیم کا پلئئر تھا اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ اپنے ہوسٹل میں بیڈمنٹن کا بھی میں پلئئر تھا تو گیمز تو ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں کرکٹ ہم ویسے ہی شوق سے کھیلتے تھے اور یعنی اس طرح کی جو نوجوانوں میں اکٹیوٹیز ہوتی ہیں تقریر کارا کر لیتے ہیں تقریر تو وہ میرا فیورٹ کام تھا تقریر میڈل سکول سے خاص طور پر بزمیں عدب کی محفل ہوتی تھی ہر اتوار کو تو اس میں وہ تقریر تلاوت نات ساری چیزوں میں دیونا وہ الحمدللہ احسان لیتا تھا اور مجھے ابھی تو کعاد ہے ہر چیز میں پرائز ملتے ہوتے تھے تو وہ درچسپی تو شروع سے ہی تھی کون لیڈرشپ میں اندر جو سب سے بڑی قوالٹی تقریر ہوتی ہے کہ وہ اس کو آنے چاہیے بے شاک اس کے اپر عمل کریں جا نہ کریں آگے چلتے ہیں آپ نے جب جیسے بات کی آپ اپ کی جو ایڈوکیشن آپ باہر جا کے آسل کی یوکے میں تو کس سن میں گئے تھے آپ وہاں بر میں دسمبر ٹو سوزن میں گیا تھا ٹو سوزن میں اچھا تو گریب ٹو سیون دسمبر ٹو سوزن یعنی نیا سال جو آنے والا تھا صحیح ہے تو یعنی سمجھ لیں پریکٹیکلی ہماری کلاس جانا وہ ٹو سوزن ون میں شروع ہی تھی ٹھیک دس ایک دن پہلے جانا میں وہاں پہ چھلا گیا تھا جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے پہلے تو آپ کا فوکس تھا ایڈوکیشن حصل کرنا ایڈوکیشن جب کمپریٹ ہوئی تو پھر آپ نے پہلا کام کیا کیا وہاں پر ایڈوکیشن سٹوڈنٹس کی لائف پہلی جانا ڈیفیکلٹ ہے وہاں پہ کیونکہ آپ نے یونیورسٹی فیس جو نا وہ پہ کرنی ہوتی ہے آپ نے ہوم آفیس کی جو نا وہ ویزا ایکسٹینشن فی وہ پہ کرنی ہوتی ہے کیونکہ ویزے کا وہ پروسس جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں انہیں بتا ہے چھ مہینے سے ایک سال سے زیادہ جو نا وہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرتے کالج کی اٹینڈنس جو نا وہ بھی ضروری ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں جا کے آپ نے کالج میں اٹینڈنس مینٹین کرنی ہے ایٹی پرسنٹ سے کم ہو تو آپ کو وہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرتے پھر آپ نے وہ کورس میں پاس بھی کرنا ہے پھر ہم جس طرح میڈل کلاس فیملی سے ہیں ہم نے وہاں پہ ارن خود کر کے اپنی فیس جو نا وہ بھی پے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ڈیفکلٹیز تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے جو نا موقع دیتا گیا اللہ تعالی ہم نے کام بھی کیا سٹیڈی بھی کیا ساتھ ساتھ تو یہ ساری چیزیں جو نا وہ جیسے ہی آپ کا question کہ وہ سٹیڈی جو نا مکمل ہوتی کہ ہماری professional education ایسی ہے کہ جس میں ساتھ ساتھ جو نا جوب چلتی ہے تو وہ education میں آپ کو جب تک آپ کے پاس work permit نانا ہو تو آپ کو indefinite leave نہیں ملتی وہاں پہ ورنہ آپ ویدئی extend کرواتے رہتے ہیں indefinite leave mean کہ آپ وہاں کے پکے resident ہو گئے ہیں تو پکہ resident ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ indefinite ہونے چاہیے indefinite کے لیے آپ کو work permit چاہیے work permit اس صورت میں ملتا ہے جب وہاں کا UK کا کوئی employer آپ کو کہے کہ ہاں میرے پاس کام کرو میرے پاس UK سے مجھے بندہ نہیں مل رہا جو یہاں کا local ہے تو میں آپ کو adopt کرتا ہوں اب as a employee آپ میرے پاس کے لیے اور بد اوٹ انی وکیشن آپ نے وہ وہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے پھر آپ کو رائٹ ملتا کہ آپ indefinite کے لیے جائیں تو پانچ سال وہ کیا فرم آف ٹیٹر کونٹنسی احمد انکو کے نام سے کارڈیف میں وہ کیا پھر اس کے بعد جو انہاں indefinite کے لیے پلائی کیا indefinite اللہ کا شکر ہو گیا تو پھر آزادی مل گئی ورنہ جب تاک آپ وہاں پر میرے بھی ہوتے ہیں تو باؤنڈ ہوتے ہیں اسی امپلائر کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کہیں اور نہیں جا سکتے تو آپ نے پولیٹس سے کب جان کی میرا پولیٹکس میں انٹرس بڑھتا گیا جیسے جیسے یہ ٹو سوزن فائی اور سکس میں جو آنا یہ پرویز مشیرف صاحب کا دور تھا اور پی ٹی آئی کی سٹرگل جو آنا وہ تھوڑا مومنٹم پکڑ رہی تھی تو اس وقت میرا دھیان پولیٹکس کی طرف جو آنا وہ بڑھتا گیا مجھے تھوڑا سا لگاؤ بھی تھا شاعری سے بھی تو اور اس کے علاوہ جو آنا کچھ نصر وغیرہ کوئی کولم وغیرہ لکھنے کا وہ مجھے ایکسپیرینس ہوا میرے لگاؤ کی وجہ سے میں وہاں پہ وہ بہتا رہا جھنگ لندن والا جو یو کے والا ان کو اور ایک میرے خلو صاف تھا وہاں پہ ان کو تو کئی دفعہ وہ پرنٹ بھی ہوتی رہی وہاں پہ چیزیں تو اس وقت تھوڑا ٹائم ہوتا تھا جاب کے ساتھ تو وہ چیزیں چلتی رہی انٹرسٹ جیسے جیسے پی ٹی آئی گروہ کری وہ انٹرسٹ بھی بڑھتا گیا پھر ٹو سوزن ایٹ میں میں پہلا میمبرشپ کوارڈینیٹر بن گیا ویلز میں تاکہ جو نا ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں یوکے کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے بہت کی بھی بہت سارے لوگ جو نا اب نام سب کے تو نہیں لے سکتا لیکن بہت سارے لوگوں کی بہت ساری میند ہے تو اس کے ساتھ جو نا انوالو ہوتے گئے اور آگے جا کے جیسے ہی الیکٹر بوڈیز کا سیٹ اپ آیا پھر وہاں پہ الیکشنز وغیرہ گئی سال یا میمبر شیپ کئی سارا کچھ جو نا وہ کرتے کرتے ہمیشہ سے جب سیلیکٹر بوڈی بنی ہے میں اس کا میمبر رہا ہوں نیشنل ٹیم میں ممبر رہا ہوں لاسٹ نیور میں میں ایڈیشنل جنرل سیکٹری تھا نیشنل ٹیم میں ابھی میں ویلز میں پریزیڈنٹ ہوں جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ویلز میں پہلی پوزیشن لیے آپ نے پہلی میمبر شیپ لیے آپ نے اس سے پہلے وہاں پر پورے پی ٹی آئے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا جی اس سے پہلے کوئی نام و نشان میں بھی لوگ انڈویجوالی ہوں گے لیکن جو تنظیم کی ایک سرکچر ہوتا ہے وہ نہیں تھا آپ اس کے فانڈر ہوئے پھر تو فانڈر تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ فانڈر تو امران خانی ہے لیکن ہم نے ہم نے کام شروع کیا پہلا میرے پاس ملا ٹو سرزن ٹین میں امران خان منچسٹر میں جو نا ایک سپیچ کرنے کے لیے گئے ایک لیکچر تھا پورا ایک گھنٹے کا انہوں نے وہ لیکچر دیا نائن ٹو سرزن نائن سا گالبنیہ ٹین تھا وہاں سے وہ انہوں نے اتنی موٹیویشن جو ہے وہ بھر دی کہ نہیں ہم نے کچھ کرنا ہے لائف میں ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ چینج کریں گے پاکستان کو تو وہ وہ سپیرٹ جو تھی وہ آج تک جو نا وہ جاری ہے صحیح ہے ہمیں جو نا نیچے سوچنے ہی نہیں جاتی اوپر سے اوپر جو نا ایوبری ڈی جو نا جو نا جو جو دیزائر ہے پاکستان کو اوپر لے جانے کی وہ بڑھتی جاتی ہے اور الحمدللہ وہ خان صاحب میں بھی وہ دیزائر اسی طرح موجود ہے جو باتیں اس وقت وہ کرتے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج دنیا یہ باتیں مان رہے ہیں بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں لوگ فیس پی کر رہے ہیں صرف موٹیویشنل سپیچ دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ ایک ملک چلا رہے ہیں تو جو آپ مقاصد لے کر آئے تھے کہ میں جب سیاست میں جاؤں گا پی ٹی کو جوین کروں گا تو یہ یہ کام کروں گا اس وقت تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی اپوزیشن کی تھی اور جو ابھی موجود اپوزیشن ان کی حکومت رہی پیپرز پارٹی پھر نون لیگ ابھی تحریک انصاف ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی شخصیت کے حوالے سے کتنے مقاصد حاصل کر لی ہیں جو آپ کی خواہش تھی اس وقت دیکھیں میرا ذاتی طور پر صرف یہ کی مقصد تھا کہ پاکستان بہتر ہو جائے پاکستان بہتر ہونے کے لیے میں دیکھ رہا تھا پرفارمنس پیپرز پارٹی کی وزرداری صاحب آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ رہے اس کے بعد نون لیگ آگئی یہ اس سے پہلے اناروہ کا سارا جانب اس سارے چنیور کے دوران پاکستان میں سوائے کرپشن کو پرموٹ ہونے کے اور کچھ نہیں ملا لوگوں کے آئیڈیلیزم جو تھی وہ بدل گئی یہ لوگ ہیرو بن گئے کرپشن کے جو بادشاہ بن گئے تو ان لوگوں کو دیکھ لے کہ ہر کوئی جانب اسی طرح امیر ہونے کے چکر میں پڑ گیا ہمارے معاشرے کے ہمارے لوگوں کے جو ایک مورل سٹنڈر سے اخلاقی جو ان کے اندر ایک لیول سے کہ کس طرح انہوں نے اپنی دنگی گزارنی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوا اور اسی کو ہم نے پیچھے چھوڑنا تھا یعنی ایک ہائر سٹنڈر پر جانے لوگوں کو لے کرنا میرا مقصد یہ تھا پولیٹیکس میں جب میں دیکھتا تھا جو یہ سارے لوگ ہوتے تھے اب ہم کہتے تھے کہ اچھے لوگ کہاں سے آئیں اچھے لوگ آنے کے لیے پھر اپنے آپ سے خود ہی question کیا کہ جب ہم خود اپنے آپ کو put forward نہیں کریں گے اس position میں لوگوں کے لیے as a choice نظر نہیں آئیں گے تو پھر ہم کیسے جو نا complain کر سکتے ہیں کہ لوگ نہیں ہیں لوگ نہیں ہیں جو کام کرنے والے ہیں تو اسی بات نے مجھے جو نا force کیا basically کہ ہم بجائے اس کے complain کرنے کے کہ لوگ جو نا وہ اچھے نہیں ہیں کیوں نہ آگے خود آیا جائے تاکہ جو نا وہ complain کا as a choice جو نا وہ available تو ہوں نہ ہم ورنہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کا ہمارا سیاسی کلچر ہے کچھ خاص طرح کے families ہیں کچھ خاص طرح کے لوگ ہیں ان کا اورنا بچھونا سیاست ہے اور یہی ان کا کاروبار ہے یہی ان کی living ہے اور اس میں corruption جو نا اس کا main role ہے تو اس میں as a alternative create کرنے کے لیے میں آیا تھا اور available ہوں جب بھی party موقع دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ خیر رکھے گا انشاءاللہ چونکہ آپ نے بتایا شروع میں کہ آپ کی بہت بڑی فردہ جہاں پانچ شہ سو لوگ کام کرے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی خود کی تینی زیمہ داری آپ اتنے امپولائز کی پھر بزنس پارٹنرز بھی ہوں گے اور بہت سارے ایسے معاملات اور جنرک سطح آپ کی میٹنگ ہوتی ڈیلنگز ہوں گی اور فیملی بھی ہے پھر تو اتنے سارے معاملات کے ہوتے آپ سیاست کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں دیکھیں پانچ شہ سو امپلائز نہیں ہیں پانچ شہ سو کلائنٹس ہیں کلائنٹس اچھا ٹھیک ہے تو اس کو منیج کرنے کے لیے اینف نمبر اف امپلائز ہیں میرے پاس صحیح ہے الحمدللہ اچھا ریلیشنشپ ہے میرا ان کے ساتھ بہت ترسٹ کرتے ہوں ان کے وہ بھی مباشر میرا ترسٹ رکھتے ہیں صحیح ہے تو چیزیں جو نا وہ اچھی طرح سے چال رہی ہیں جب آپ کو کسی چیز کی ڈیزائر ہوتی ہے نا جو وہ آپ کی حوی بن جاتی اور پیشن بن جاتا ہے صحیح ہے اور جو آپ کو پیشن ہونا پھر اس کے لئے ٹائم بندہ نکال ہی لیتا ہے چاہے سارا دن آفت میں کام کیا آخر پہ دو گھنٹے ایک گھنٹہ جو نا وہ یعنی جب آپ نے کرنا ہوتا ہے نا تو ٹائم نکل ہی آتا ہے اور ظاہری بات باقی رہی بات فیملی والی فیملی نے واقعی بہت سفر کیا چھوٹے چھوٹے بچے تھے میرے یعنی 2013 میں مطلب میری بیٹی ابھی تین سال کی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح اس وقت جو نا ٹائم نکالنا اور اس سے پہلے الیکشن سے یہاں پہ آکے اندھا گراس روٹ لیول کام کرنا جب بچے پڑ رہے تھے ابھی چھوٹی کلاسز میں تھے فیملی نے تو واقعی جو نا سفر کیا لیکن میں نے ان کو اعتماد میں لے گے آپ بلیو کریے گا کہ میں ان کو یہ حدیث مبارکہ نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتا ہوں اور انہیں اچھی طرح بتائے کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہواں کی ہواں کی امید ہے تو میں اسی کنسپٹ میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت فرمائی ہوئی ہے اور ہم اس کا حصہ بنیں گے اس ٹرگل کا اور ان کو سپورٹ کریں گے جو سچائی میں اس لیول پہ ہمارے کنٹری کو لے کے جائیں گے کہ جب وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ وقت آئے گا کہ محمدی کی حمایت کے لیے لشکر یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت اسی صورت میں آئے گا جب ایک سٹرانگ پاکستان ہوگا اور سٹرانگ پاکستان ان کرپٹ لوگوں کی موجودگی میں بن ہی نہیں سکتا یہ بات آج سے پانچ سال پہلے بھی میں نے جو ابھی تک ریکارڈٹ پڑی ہوئی ہے تو کی تھی کہ یہ میرا ایمان ہے اس وقت مانتے نہیں تھے کہ نونلیک کی گورنمنٹ جو نہ وہ کبھی جا سکتی ہے یہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں خان سیدھا ہے اس کو سیاست نہیں آتی یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا ہے تو اس وقت بھی یہی ایمان تھا کہ یہ نہیں رہیں گے یہ چور لٹے رہے ان کے ہوتے پہ پاکستان بہتر نہیں ہو سکتا جب پاکستان بہتر نہیں ہو سکتا تو پاکستان بہتر ہونے کے لیے جو ایک لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطا کی تھی عمران خان کی صورت میں جس پہ ہمیں ٹرسٹ ہے جس کو پاکستان کی سپریم کورڈ بھی صادق اور امین کہہ چکی ہے تو ایسا بندہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں صحیح ہے آپ جو کہ وہاں پر بطور پریزیڈنٹ اپنی خدمہ سر انجام دے رہے ہیں پاکستان میں جو کہ میں نے کچھ سنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی سنوں دو ہزار تیرہ میں اپنے الیکشن کے لیے کمپین کی بہت کچھ کیا وہ طور پر واقعہ بتا دیا تاکہ پھر جو میرے اگلے سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سے آپ سے تنقیدی بھی کروں تو پھر وہ سوالات پھر ہاں حال ہوں کہ پہلا مجھے یہ بتائے کہ آپ نے دو ہزار تیرہ کا جو پیریڈ تھا الیکشن کے حوالے سے وہاں پر آپ نے کیا کچھ کیا دو ہزار تیرہ ایک مومنٹم بن رہا تھا پی ٹی آئی کے اس وقت پورے کنٹری میں ٹھیک ہے ہماری پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنی لیکن کے پی کے میں اس وقت ہماری گورنمنٹ جو نا وہ بن گئی لیکن ایک ہوا چل رہی تھی اور ایک اپرچونٹی بھی تھی ہم جیسے ینگسٹرز کے پاس اس وقت کہ ہمیں پارٹی شاید موقع دے گی ٹھیک ہے لیکن بہت قسمتی سے موقع نہیں ملا تو اس میں خان صاحب نے جو نا وہ بڑے طریقے سے تربیت کا ایک انتظام پیدا کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی ممبرشپ جو نا وہ یہاں پہ کی جائے ٹھیک ہے جو زیادہ ممبرشپ کرے گا وہ بہتر طریقے سے بہتر کانڈیڈیٹ تصور ہوگا تو یہ بیٹھے ہیں میرے جو نا دوست بھی ہیں بچے بھی ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ کس طرح گربیوں میں آکے ہم نے جو نا وہ ٹنز آف تھوزند کی ممبرشپ کری کیمپ لگائے گاڑیاں ہائر کریں جگہ جگہ گاؤں گاؤں جا کے ہم نے وہ ممبرشپ جو نا وہ کر کے تاکہ جب وہ میرٹ پہ ایک بات ڈسکس ہو کہ کس بندے نے کیا کیا ہے آن گراؤنڈ تو ہم پہ جو ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ یہ باہر سے ہیں کم از کم اس کو تھوڑا سا جسٹیفائی کیا جا سا ہے کہ نہیں بسیکلی ادھر سے ہی ہیں اور ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر کی لگنا ہے تو تب ہی آکے یہ کر رہے ہیں اور پھر ٹوزند تریٹین کے الیکشن میں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہوئی کہ میں نے آتے ہوئے یوکے سے جب میں یہاں پہ آیا الیکشن کی جب وہ نومینیشن وغیرہ جمع کروانی تھی تو میں نے وہ نیچنیلٹی چھوڑنے کا فارم میں نے فل کر دیا اچھا وہ فل کر کے میں نے اس کی فیس بھی 250 پانڈ اس کی فیس تھی ساتھ وہ بھی پے کری ہوں تو میرا خیال یہ تھا کہ کیونکہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر انڈیفنیٹ لیو بھی ہے تو اگر وہ میرا بیٹش پاسپورٹ ویو بھی کر دیں گے تو مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہوگا میں یعنی واپس تو آئی سکوں گا لیکن مجھے وہ ٹکٹ نہیں ملا جیسے ٹکٹ نہیں ملا تو اس کے بعد جو نا مجھے پتا چلا کہ جب وہ نیچنیلٹی ویو کرتے ہیں ان کا لیٹر بھی وہاں تشیل ہو گیا کہ آپ کی اپلیکیشن آگئی ہے ویڈن ڈیو کورس وی بل پروسسس یور اپلیکیشن اس طرح کر کے تو شکر ہے کہ میں واپس ٹائم پر پہنچ گیا ورنہ اس وقت بڑا جو نا وہ بہت بڑا رسک لیا تھا میں یہاں پر سٹک ہو سکتا تھا فیملی جب کے ادھر تھی تو ٹوزن سریٹین میں کے الیکشن میں ہم نے جو کر سکتے تھے کیا کیونکہ ہمارا جو نا وہ پلٹیکل بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی کانڈیڈیٹس کا ہے تو ہمیں وہ زیادہ جو نا افرڈ کرنا پڑتی ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنے آپ کو موجود رکھنے کے لیے دکھانے کے لیے تو وہ ہم نے بربور طریقے سے کی لوگوں نے دیکھا بہت اپریشیٹ بھی کیا لیکن وہی بات ہے کہ جب قسمت میں نہیں تھا الیکشن کانڈیس کرنا تو پھر وہ الیکشن جو نا نہیں ساہی صاحب کو ٹکٹ دیا دیا پی ٹی آئی نے تو ہم نے انہیں سپورٹ کر دیا ٹوزن سیٹین کے الیکشن اٹھارہ میں کیا 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 ہے پھر افضل صاحب یہاں نہیں افضل صاحب نیکسٹ ہلکے میانا لوگ جانتے ہیں ارشد صاحب کو کیونکہ وہ ون نہیں ہو سکے تھے تو دوبارہ سے جب ونن کانڈیڈیٹ نہ ہو کانسیجنسی میں تو پھر وہ ایک طرح سے اوپن ہوتا ہے محول کہ جو بھی کانڈیڈیٹس ہیں وہ کم فارورڈ اور اپنا اپنا جانور رول پلے کریں اور آپ کا پنجاب میں اور پاکستان میں پی ٹی آئی کا مومنٹم اور بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا صحیح کہنا جب آپ کا وہ نواز شریف کا سارا جو نہ معاملہ ہوا بنا مالیک والا اور اس کے اندر آگے وہ ڈسکوالی فائی بھی ہو گیا اور اس طرح کے معاملات جو نہ سارے آگے چلے تو مومنٹم بہت زیادہ بڑھ چکا تھا صحیح ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے حضاب سے میں دو دو مہینے کے بعد بھی پاکستان یونکہ سے ایک مہینے کے بعد بھی واپس آیا ہو کے کیونکہ بزنس وہاں تھا وہ جانا پڑتا تھا خیب لی تھی تو میرا خیالہ سال میں میں کام از کام چھے دفعہ جو نہ وہ میں آیا ٹو سوزن ایٹین کے الیکشن سے پہلے تو یہاں پہ ٹائم کافی گزارا ایفرٹ بھی کری وی ور ٹاپ آف دا لیس لیکن ٹکٹ نہیں ملا تو آپ وہ ساری باتیں جانا وہ لوگوں کو میرا خیالہ عجیب لگے گی کہنا ایٹ لاس منٹ بلال ورک صاحب کو جانا ٹکٹ دے دیا گیا ایٹ واس ای ڈسپوائنٹمنٹ اگین لیکن پارٹی کا فیصلہ ماننا بڑا اور ان کو بھی سپورٹ کیا پھر الیکشن میں آکے سارے جی طرح بھی ان کے جلسے تھے تقریباً سب میں موجود تھے تقریباً یقین ہے سب میں موجود تھا میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ اس وقت میں بھی باہر تھا جس وقت بلال ورک صاحب کو یہاں پر ٹکٹ ملا میں نام کے علاوہ کہ میں ہاں یہ میرا سیم نام ہے میرا بلال ان کا نام بلال ہے نام کے علاوہ مجھے ان کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آئی تحریک انصاف نے ہمارے شہر میں جس شہر کے میں نونلی کو گھڑ کہا جاتا ہے برجیستار صاحب پانچ بار ایم اینے بن چکے ہیں اور ان کے متحد جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ایک اچھی خاصی جو ہے نا پورے علاقے کے اندر گریپ ان کی گریپ مضبوط ہے ان کے درمیر کیسے آدمیوں کو لگا کر دیا گیا ہے جس کو ہمارا حلقہ جانتا ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے انہوں نے نانصافی کی ہے میرے خیال میں یہ واقعی نانصافی تھی ہم جو اگزسٹن کینڈیڈیٹ تھے یہاں پیرشت صاحب تھے مہن تھا ملک آزم صاحب تھے اگر ہم میں سے کسی کو ٹکٹ مل جاتا تو یہ سیٹ کینن ہم ون کر جاتے کیونکہ بلال ورک صاحب کا تعلق ہی نہیں تھا ہمارے حلقے سے ان کے لیے یہ بالکل نیا حلقہ اور پی ٹی آئی ان کے لیے نئی تھی تو دونے چیزیں نئی پی ٹی آئی بھی نئی حلقہ بھی نئی اور پھر انہوں نے کمپین بھی جس طرح سے کی وہ اتنی زیادہ اس سے اچھی ہو سکتی جی جی میں نے تو یہی دیکھا کہ دونوں بھائی جو نہ وہ کمپین کر رہے تھے تو خیر ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے ہم نے اپنی طرف سے بیسٹ کیا کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کے لیے نکل جائے لال ورک صاحب تو ظاہر ہے اب پی ٹی آئی کی چوائز سے تو ہمیں ان کے پاس چلنا تھا لیکن ہماری خواہ یہ تھی کہ یہ ٹکٹ جانا جی جائیں ہم یہ سیٹ جی جائیں پی ٹی آئی کے لیے سانگلیر والے کہتے ہیں کہ ہمیں توفہ ملا وہ توفہ جو سال میں صرف دو بار نظر آتا ہے ہمارے شہر میں پچھلے دنوں ان کا وزر تھا جب یہ سوئی گیس کے حوالے سے وہ کمپین چلا رہے تھے کہ سوئی گیس دے رہے ہیں جبکہ این اے ایک سو ستارہ میں چک نبر ایک سو ستارہ میں سوئی گیس نہیں ہے وہ خیر الگ بات ہے دوسرے علاقوں میں دے رہے ہیں جبکہ وہ سوئی گیس اپروول کہلے کے فارم فیل کر کے پچھلی گورنمنٹ نے دی ہوئے ہیں وہاں پر اپنی تختی لگوانے کیلئے گئے تھے اس بات وہ گزرے بھی دو مینے ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر نظر نہیں آ رہے آپ کو کہہ لگتا ہے اگلے الیکشن میں پھر جائے آپ یہ ووٹ لینے کے لیے جائیں کوئی ووٹ دے گا ان کو نہیں ووٹ دینا تو بات کی بات ہے اس سے پہلے جو نا جس طرح عرشت صاحب نے کونڈیس کیا تھا تو اگلی دفعہ انہیں ٹکٹ نہیں ملا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون کانڈیڈیٹ ہوگا آگلا ٹھیک ہے یہ بات جو نا وہ میرے خیالے لوگوں کو سمجھنی چاہیے باقی ظاہر ہے انہوں نے کانٹسٹ کیا ہے وہ کوشش بھی کرتے ہیں جتنی ہو سکتی ہے میں بھی اسے زیادہ کرنی چاہیے نہیں لیکن وہ ان کا اپنا فعل ہے اس کا وہ خود جواب دے سکتے ہیں بلال ویرک صاحب کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں لیکن ہوتیس سال میں دو بار ہے یہ کلیر ہے اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں ایسی نیت سوتے ہیں پھر جاگتے ہی نہیں ہیں یہ اللہ اللہ عنہ بات کر رہا ہوں کوئی ایسا ہی ہے تین سال کا ماضی نکال کے دیکھے لئے ایسا ہی ہے لیکن جب کیسا ہونانے چاہیے ہمارے موجودہ ایم این اے ٹھیک ہے چھے بار رہ جو گے ہیں وہ کوئی کام کر کے راضی نہیں ہے اوندھر کار بات کر رہا ہوں ثبوت موجود ہیں سب چیزوں کے پھر بھی وہ ہلگے گندہ رہتے ہیں وہ خوشی میں گھمی میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں گریب کے پاس بھی جاتے ہیں میر کے پاس بھی جاتے ہیں دعوتیں بھی کھاتے ہیں لوگوں سے بھی کھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں باجوہ صاحب بھی کرتے ہیں آپ کے نولی کے پیچھے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے بالکل قریب تارہ باجوہ تھے بلکل ایک آزاد امید ہوار کیسے ووٹروں نے اپنے دسالہ کار کردکی بنا پر بلال ویڑک صاحب میں ان کے باتیں نہیں کر رہا بلال ویڑک صاحب نام اسی لی آرہا ہے کیونکہ ابھی ان کے پاس ٹکٹ ہولڈر ہے ان کا لیبل ان کے پاس تارہ سید گمن صاحب کے پاس ہے تو آپ مستقبل میں ابھی تک لاکے میں کچھ ڈلیور نہیں کر پائے آپ کیا امید رکھتے ہیں ہلکے سے کہ وہ آئندہ پی ٹی ای کو کسی بھی ان کے نمائندہ کو وہ ووڈ دیں گے دیکھیں آپ کے جو جیتے ہوئے نمائندے ہیں بٹی صاحب چھوڑ دے اور برجیر طاہر وہ ان کو چھوڑ دیں وہ تو کچھ کرنی رہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا اور پی ٹی ای 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 جو ہاری ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود آپ کو وہی دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن امران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں جہاں سے الیکشن نہیں جیتے ہم ان کو فنڈ دیں گے مہارے شہر میں ملک آدم صاحب تارا سید گمن صاحب کی آئے دن پوسٹنگ چلتی رہتی ہے کبھی ادھر پوسٹوں کو میں یہ کام کر رہا ہوں میں وہ کام کر رہا ہوں کبھی طرف تتا کبھی ادھر تتا ریالٹی کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ خود ہی جواب دیں میں اس کے بارے میں جانا نہیں لیکن تحریک انصاف میں ظاہر ہے اگر یہ لوگ پرفارم نہیں کریں گے تو یہ نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں یہ گراؤنڈ میں رہتے ہیں لوگوں کو فیس کرتے ہیں رزانہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو زیادہ سیٹسفائی کرنا چاہیے اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو چاہے وہ انٹرویو سن کے یا اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں جو نہ دور ہونی چاہیے ایسی شکایات کا موقع نہیں ملنا چاہیے جب خان صاحب نے کہا دیا ہے کہ وہ فنڈ دے رہے ہیں ان کے تھرور جانا کوئی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس اپرچونٹی ہوئی ہے ان کے لئے بلیسنگ ہے ورنہ تو آپ جب جیتے ہوئے نہیں ہوتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے پی ٹی آئی کے نمائند کے یہ ملک آدم صاحب چیئرمن بیتر مال پنجاب ٹھیک ہے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو جو نہ فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جب فسیلیٹیٹ کریں گے تو ظاہر ہے لوگ وہ پی ٹی آئی کے قریب ہی آئیں گے ان کے قریب ہی آئیں گے لیکن یہاں پہ میرے نوڈس میں ہے کہ کوئی لیک پولنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے تو یہ ایک جو نہ ادھر سے جاتا ہے دوسرا اس کو وہ ٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ چیزیں جو نہ صحیح نہیں ہیں یونٹی میں ہی برکت ہے لوگوں کو ریفیوز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا میسج جو نہ وہ ویری کلیر ہے کہ ہم ایک بیٹر بہتر اور روشن پاکستان جو نہ وہ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے میرا خیالت سب کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے نہ کہ اپنی اپنی دکان جو نہ وہ چمکانی چاہیے جب تک کہ اپنی دکانیں چمکاتے رہیں گے یا لڑتے رہیں گے نون لیگ والے جو فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کی پچھل در ملاقات ہوئی تھی گورنر صاحب سے بھی کیا ملاقات ہوئی تھی آپ سے میرے گورنر صاحب کے ساتھ کچھ کنسرن سے ہمارے اوورسید پاکستانیوں کے حوالے سے وہاں کی ہماری جو الیکٹر باڈی ہے ان میں کچھ چیزیں تھیں ہمارے تینیور سے ریلیٹڈ ایشیوز تھے ہمارے میمبر شیف فیج سے ریلیٹڈ ایشیوز تھے اور اس کے علاوہ ریٹنشن منی سے ریلیٹڈ ایشیوز تھے تو یہ ساری چیزیں جو نون گورنر صاحب کو آن بورڈ لینا تھا ان کے اوپر کیونکہ الیکٹر باڈی نے کوئی ڈیسیجنز کیے تھے تو ان کے گوشت گذار کری تھی اور انہوں نے اگری کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو نون وہ چلیں گے اسی طرح جانب اگری کریں گے باقی ہلکے کے حوالے سے تو ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی بات جانب وہ بھی گورنر ہیں ان کی رسپونسیبیلٹی میں یہ چیزیں نہیں آتی کہ کس طرح سے جانب کانسیچوینسیز رن ہو رہی ہیں پہلے وہ آرگنائزر تھے تو اور بات تھی ابھی وہ گورنر صاحب ہیں تو ظاہر ہے ان کا وہ منڈیٹ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں وہ دخل اندازی کریں تین سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس ملک میں آئے ہوئے یا کہہ سکتے ہیں اپوزیشن کی ایک از زبان استعمال کرو ہم پر مسلط ہوئے ہوئے تین سالوں میں کیا کر کے دکھایا ہے عمران خان صاحب نے جو انہوں نے وادیہ کیے تھے دیکھیں عمران خان صاحب بار بار بات کرتے ہیں ریاستہ مدینہ کی ریاستہ مدینہ آپ مجھے بتائیں ریاستہ مدینہ کتنی دیر میں سیٹ ہوئی تھی آپ کی بات سیئی لیکن دیکھیں ہم نے تین سالوں میں مہنگائی کو نوٹس لیا مہنگی چینی پتی ہر ایک چیز اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ گریب بندے کی پاہر ہو چکی ہے ابھی اب کوئی بچیز کر دیکھ لیں آپ کسی سٹوٹ پر جلے جا آپ کو پتا جال جائے وہاں بھی کتے لوگ آتے ہیں پیسے لے گی کا ڈبا پیل پہلے ایک لوگ پیکٹ ملتا تھا ڈیڑھ سو کا دو سو کا ابھی تین سو کا بھی نہیں ملتا ہے یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے مہنگائی نہیں ہونی چاہیے میں ٹوٹلی اگری کر دوں پہلے نمبر پہ یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سمجھ دار قومے ہوتی ہیں وہ انیلسز کرتی چیزوں کا بلیم دینا بہت ہساں میں آپ کو پتا رہا ہوں سنے تو صحیح میں ساری چیزیں بتاتا تو پہلے مہنگائی پہ گھی پہ بات کر لیں اوئل پہ ککنگ آئل پہ بات کر لیں آپ کا نائنٹی پرسنٹ جو نا ککنگ آئلہ وہ امپورٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ پیومنٹ اس کی ہوتی ہے ڈالر میں جب آپ کا ڈالر جو نا وہ مہنگا ہوگا تو وہ چیز مہنگی ہو جائے گی دو چیزیں ہوئی ہیں ایک ڈالر مہنگا ہوا ہے اور دوسرا انٹرنیشنلی یہ چیزیں جو نا مہنگی ہوئی ہیں آپ اگر انٹرنیشنل جو نا وہ سروے نکالیں تو یہ ایڈیبل جتنے بھی ہیں یہ آئیٹم جو نا دنیا بار میں میں کیونکہ دنیا میں اور جگہ پہ بھی جاتا ہوں یوکے میں بھی رہتا ہوں تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں جو نا وہ مہنگائی ہوئی ہیں اور پاکستان پہ اس کا اثر ڈبل اس لی ہوئی ہے کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے پاکستانی روپے کی قدر جو نا بہت گری ہے اب کیا پاکستانی روپے کی قدر امران خان نے گرہی ہے آپ مجھے بتائیں جب امران خان آیا ایک منٹ پلیز آپ میرے بات جانا دیان سے امران خان آیا تھرٹی سکس بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ تھا تھرٹی سکس بلین ڈالر کا روپیز کا نہیں تو وہ تھرٹی سکس بلین کا جو گیپ ہے ایک بندے کی انکم جو نا وہ ایک لاکھ ہے اس کے خرچے جو نا وہ ایک لاکھ چھتیس ہزار ہیں تو وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے وہ وہ ظاہر ہے اپنی سیونگ کرے گا پاکے جو نا وہ گیپ کو جو نا کور کر سکے وہ ہی کیا ہے آپ کی کتنے سوک روڈ کی جو نا وہ بچت پرائم منسٹر ہوس میں جو نا کی ہے کہ امران خان کو یاشین کر رہا ہے کہ امران خان نے جو نا وہ کی غلط ڈیلنگ کر لیا ہے کوئی نیا کانٹریکٹ مہنگا سائن کر لیا ہے کچھ نہیں کیا اس ملک کو جتنی بری طرح سے یہ فال ہو رہا تھا نا اس کو روکتے روکتے جو نا کہ امران خان جاتا بندہ آ گیا اور روک لیا ورنہ یہاں پہ لوگوں نے جو نا ایک دوسرے کے سر کاٹنے دن سر ایل پی جی کی بات کریں گا پہلے گیارہ سو سرنڈر تھا ابھی ریسینڈلی پچیسوں کا سرنڈر مل رہا ہے ابھی وہ بھی نہیں ملنا ملتا کیونکہ جی شاٹی جو گی شاٹی جو گی اب پرٹرول کے بات کر لیں کبھی سا چالیس روڈ میں سیل کرنے کی بات ہو رہی تھی ابھی ہمیں ایک سو بیس گرہ بے کا لیٹر پٹول مل رہا ہے مارکیٹ انٹرنیشنل کے بات کر رہے ہیں ابھی بھی میں امان سے بھی سنڈے مجھے ایک سال ہوئی سے رائے ہوئے مجھے بھی دا کہ نہیں کسی نے بتایا کہ بھائی صاحب وہاں پر سو پیسہ کہلے کہ بیس تیس گرہ بھی آئیل مہنگا ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں جی سب جگہ پریسی زیادہ ہو گئی ہیں پاکستان میں پریسی بھی زیادہ ہوئی ہیں پاکستان میں جب بھی امران خان صاحب نے کسی پر نوٹس لیا ہے میں نوٹس لیتا ہوں اس چیز کا اگرے دن اس کی مہنگی ہو گئی ہے قیمت بڑھ گئی ہے دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک وہ مافیا جو امران خان کو کبھی بھی برداشت نہیں کرنا چاہ رہا اس کی کامیابی سے خوف زدہ ہے وہ پہلے ہرا ہوا ہے ان کو مزید ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے اور وہ مافیا بہت سٹرونگ ہے وہ مافیا ہر جگہ پہ چاہے وہ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہے جس میں شگر مافیا کی مثال آپ کے سامنے ہیں تو بھی وہ امران خان کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ امران کی کامیابی یا پاکستان کی کامیابی میں ان کی موت ہے ان کی سیاسی موت ہے ان کی فنانشل ڈیتھ ہے تو وہ کس طرح سے برداشت کریں گے تو یہ بہت بڑے مافیا سے لڑنا پاکستان جیسے ملک میں اس طرح سے چپ کر کے ایک گورنمنٹ کا چیز ہونا یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے یہ ایک پیس فل آپ کو انقلاب ملا ہے ہمیں پاکستانیوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے یہ آپ نے آئل کی بات کی ابھی آپ کو پتہ ہے آپ کی جو نا وہ یو اے ای کی اور سعودی عرب کی ڈیل ہو گئی ہے اوپیک کنٹریز جو بھی ہیں کہ ہم کتنا آئل پر ڈیوز کریں گے مارکیٹ کے حساب سے تاکہ پرائس جو نا اس کو کنٹرول کیا جائے اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو نا آپ کی آئل کی ویلیو بڑھ گئی ہے پرائس بڑھ گئی ہے جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی ہے تو آپ نے ڈالر میں دیکھے جو نا وہ آئل لینا ہے آپ کمپیر کر لیں بنگلہ دیش آپ انڈیا کو دیکھ لیں مالدیب کو دیکھ لیں یہ آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں سارے ان سب میں دیکھ لیں ابھی چیک کر لیں ان لائن پاکستان میں سب سے کام ہے ابھی بھی پرائس میں یوں کہ میں وہاں پہ ابھی کنورٹ کریں تو تین سو پلاس پر لیٹر بنتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ آمدن بھی اس ساب سے ماری آمدن یہاں پہ کتنی ہے وہ بھی دیکھیں نا ایک شخص کے دیاری کتنی ہے ساسور پہ اگر وہ ایک کلوگ آئل لے کے جاتا ہے گئی لے کے جاتا ہے اپنے گھر میں تو پھر سبزی اور دالیں پھر آٹا وہ کہاں سے کھریدے گا بھائی میں 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 کب کہہ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی نہیں ہے مہنگائی ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کنٹرول کرنے کے لیے جو نا وہ ایک دم میجک تو نہیں ہے کہ کنٹرول ہو جائے گا خان صاحب کیسے کر رہے ہیں اس کو کنٹرول خان صاحب ایسے کنٹرول کر رہے ہیں کہ جو فورن انویسمنٹ ہماری آرہی ہے جو ہماری ٹیکس کولیکشن بیٹر ہو رہی ہے جو ہماری ریمیٹنسز جو نا وہ بیتر ہو رہی ہیں ہماری جو ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں اور ہماری جو منی لانڈرنگ کے اوپر کنٹرول آئے ہیں وہ ساری چیزیں یہ مہنگائی کو ٹیکل کریں گی جیسے ہمارا جو ڈالر ہے وہ سٹیبلائز ہوگا جیسے ہی ڈالر سٹیبلائز ہوگا ایف ایف کی گریل اس سے ہم نکلیں گے جس میں ہمارا دشمن جو ہمیں وہ لٹکائے بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے کیا کیا کس کس بات کا رونا روئے ہیں انہوں نے چھوڑا کیا ہے پاکستانیوں کے آج پوری نسل جو انہوں نے بیچ دی اور آج پھر ہم ان کے زمانے کی قیمتیں جو نا لاکے جنہوں نے ڈالر فکس کیا ہوا تھا آرٹیفیشل اور پتہ نہیں آپ کا ڈیٹ جو نا کہاں سے کہاں لے گئے تو یہ یہ چیزیں جو نا ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں ہر بدا جو یہ کہتا ہے یہ اتنے کا تھا اتنے کا ہو گیا وہ اتنے کا تھا اتنے کا ہو گیا لیکن آپ دیکھو کیا پازیٹیف چیزیں آئی ہیں آتے ہی عمران خانے لوگوں کی ہمدردی اس کے دل میں ہے اس لیے اس نے آکے یہ جو نا یہ کسانوں کے لیے جو نا ایک آرڈیننس جو نا منظور کیا اس سے پہلے میرے پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے جانتے ہیں آپ کا گننے کا سپریم کورٹ سارا پیریٹ دھوائی دیتی رہتی تھی کسان کو یہ ریٹ ملے کسان کو یہ ریٹ ملے اور یہ شباز شریف صاحب وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے ان کو کرنے دو سی پی آر پہ جو مرضی ہے ڈیٹھ سو کے حساب سے پیمنٹ کرنی ہے وہ بھی منتے تر لے کروا کے خان صاحب نے وہ آرڈیننس لے کے تین چیزیں یا چار چیزیں تھی اس کے اندر انہیں کا سی پی آر کو چیک کا درجہ دیا جائے ملے جو ہیں وہ پندرہ نومبر تک کھلیں پندرہ کے بعد کھلیں گی تو پر ڈے ان کو پتہ نہیں فیفٹی لاکھ کا فائن تھا ٹھیک ہے آپ کا جو نا آپ کی ملن ٹائم پہ کھلیں دمیدار ٹائم پہ اپنی کراپ اٹھا کے جو لے گیا اور اس کو گندم ٹائم پہ کاشت کرنے کا موقع مل گیا دمیدار کو یہ شورٹی ہو گئی کہ اس کو پورا ریٹ ملے گا ٹھیک ہے اور یہ نہیں کسی پی آر پہ کچھ اور وہاں پہ کچھ اور آپ کی کٹوٹی جو نا وہ خان نے منع کروائی تو یہ سارا آرڈیننس لے کے آئے انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان شوگر مافیات نے چیف منسٹر پنجاب صاحب آپ کو پتہ یہ ہے ماشاءاللہ جو نا ان کا ظاہر ہے وہ لیول نہیں ہے جو خان صاحب کا ہے میں اب اس سے زیادہ نہیں کہتا لیکن انہوں نے مل ملا کے سارے جو شوگر مافیات پنجاب سے وہ بل جو نا اس کے اگینسٹ ایک بل اور اپروف کروا لیا ٹھیک ہے خان صاحب کو پتہ چلا پھر انہوں نے وہ ریوٹ کروایا تو یہ سارے جو بہت سارے چیزیں جس میں ہمارے کسان آج جو نا مطمئن ہیں میں ظاہر ہے یہاں سے گاؤں سے ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کس طرح سے کسانوں کے ساتھ کیا بیٹری ہے کس طرح سے اس دفعہ وہ سیٹسفائید ہیں ہیپی ہیں ان کو گندم کا ریٹ پورا مل گیا ان کو گننے کا ریٹ پورا مل گیا ان کے پاس جیب میں پیسہ ہے کہ وہ خاد اور میڈیسن جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں اور ان کی پروڈکشن پڑھے کر جو ہے وہ بڑے گی تو پچھے پچھلا بھی ریکارڈ دیکھ لیں ساری کساری پروڈکشن جو پڑھے کر ہے وہ آپ کی بڑی ہے ذراعت میں آپ کی گروت ہوئی ہے آپ کی ایکسپورٹ میں گروت ہوئی ہے ابھی آپ کا آخری قویسٹن تھا کہ اچھا کیا کیا ہے آپ کا ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ اوام کو تو اپنے فائدے سے تعلق ہے اوام کا فائدہ یہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں ابھی آج یہ بندہ بات دے رہا تھا سو کے تین کلو آلو لے لو ٹھیک ہے اوام کو جو وہ سسی چیزیں وہ نظر نہیں آتی میڈیا جو جو نہیں باتیں کرنے والی جو پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہیں جو کنٹرول میں نہیں ہیں کسی وجہ سے انٹرنیشنل جو نام وہ مجبوری ہیں ان کی وجہ سے ان کو اچھال گئے اوام کو بے وکو بناتا رہتا ہے آپ کی جو ڈریکشن ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے سب سے پہلے ایکانومی کی آپ کے ٹارگٹ اچیو ہونے چاہیے آپ کے ایف بی آر نے پہلی دفعہ ستر سال میں ٹارگٹ اچیو کیا ہے جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ تھا وہ پورا کیا ہے انہوں نے آپ کی جو ایمپورٹس تھی اور ایکسپورٹس تھی ان کا جو تھرٹی سکس بلین کا دیفیسٹ تھا آپس میں خسارہ وہ پتہ کتنا ون پوائنٹ زیرو سکس بلین تو آپ دیکھو کہاں پہ تھرٹی سکس کہاں پہ ون پوائنٹ زیرو سکس تو کس طرح سے ہم جو نا اس سارے کو کھینچ کے جو نا لے آئیں آپ کے گردشی کر دے کیوں چڑے ہوئے ہیں بجلی ہر کوئی رو رہا ہے بجلی بڑی مہنگی ہے کیوں مہنگی ہے بجلی اس لیے کہ جو آپ کے ایپی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ سے آپ نے 24 روپیز پر یونٹ پر کیے اور کانٹریکٹ بھی وہ کیے بجلی بناو نہ بناو جتنی آپ کی کپیسٹی ہے ہم نے آپ کو اتنے پیسے دینے پاکستانی عوام رو رہی ہیں یعنی ایک عرب یونٹ کی فرد کرو بندے کی کپیسٹی ہے آئی پی پی والے کی اس نے ایک عرب کی پیسے لے لینے چاہے وہ پچاس کروڑ یونٹ پر ڈیوس کر رہے ہیں اب وہ سارا بوجھ جو ہے نا وہ پاکستانی عوام پر پڑتا ہے پڑا ہو جاتا ہے کہ جو آنا مہجنے بل ہے اور پھر وہی کانٹریکٹ جو انہوں نے چوبیس والے کی ہوئے تھے اب ری نیگوشیئٹ کر کے وہ کانٹریکٹ بارہ بارہ تیرہ کے اوپر جانے وہ لے کے آئے ہیں کچھ کمپنیز کے ساتھ تو یہ کتنا بڑا فراڈ ہے آپ ان فراڈیوں کو کچھ نہیں کہتے اور پی ٹی آئی کو کہتے ہیں ابھی وہاں اور بھی بیسیوں چیزیں گروہ سکتا ہوں بعد میں ان کو بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتاتے ہیں جیسے آپ بھی ماشاءاللہ فیملی والے ہیں آپ کا بھی خاندان ہے گاؤں میں بھی باہر بھی تو جب آپ کو پتا چلے جی کہ آپ کے اوپر پچاس لاکھ کرزہ ہے آپ کی آمدن ہر مہینے صرف پانچ لاکھ ہے گھر کا خرچہ بھی دو لاکھ ہے فیسیز ڈال کے گھر کے سارے خرچہ ڈال کے دو لاکھ آپ کے پاس تین لاکھ رپیہ بچتا ہے تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی پھر آپ کیا کریں گے جیسے اب بات کریں کہ پاکستان کی آمدن بڑھ رہی ہے ٹیکس آ رہا ہے انکم ہو رہی ہے امپورٹ بڑھ رہی ہے سارے جو بھی معاملات ہیں امپورٹ کم ہو رہی ہے اس سے فائدے ہو رہے ہیں لیکن جو خاندان والے ہیں ان کو تو فیدہ نہیں ہو رہا گھر والوں کو کوئی فیدہ تو نہیں ہوگا گھر والوں کو آپ کی بات چکنی چکچئی باتوں سے کوئی فیدہ نے مطلب نہیں ہے کوئی ان کو اب مقصد حال نہیں ہوگا جب تک ان کو آلو پیاز گی ٹماٹر آئل یہ ہماری جو بیسک ہیں سڑکے دیکھ لیں ہماری وہ نہیں بنی گیس کی بات کر لیں وہ نہیں ہمیں ملتی آئل کیا جب ریڈر خان صاحب نیچے لے کے آتے ہیں ہرتالے شروع جاتی ہیں ہمیں پھر وہ ڈبر ریڈر میں آئل ہمیں ملتا ہے وہی جو پیٹرول پہلے سستہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کے اوپر بھی تو توجہ چاہیے ہمیں نا نو ڈوٹ میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے عوام کو رلیف ملنا چاہیے ان کا حق ہے ان کو لیونگ جو ہے نا وہ کم از گم سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ کھانے پینا رہائش ان کی تعلیم صحت یہ چارے چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ کھانے پینے کی بات پہ آئیں تو خان صاحب کو اتنا فکر ہے اس سے پہلے آج تک کسی کو اتنا فکر نہیں تھا آپ کا احساس پروگرام میں وریف خاندانوں کو پیسے کرونا میں بھی دیئے گئے اون روٹین جو انا وہ بھی دیئے جا رہے ہیں آپ کے اولڈ ایج سٹیزن کو مزید سے جو انا وہ شروع ہو رہے ہیں آپ کی ایڈیوکیشن میں دیکھیں کوئی قوم ایڈیوکیشن کو وغیر ترقی نہیں کر سکتی آپ کی میرے خیال میں ایٹلیس سکسٹین نئی یونیورسٹریز بن رہی ہیں ٹھیک ہے اس ناٹ مطلب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے پھر آپ کی جو ہیلتھ کارڈ ہے کے پی کے پورے میں وہ پوری پپولیشن کور ہو گئی ہے اگلے سال تاکہ انشاءاللہ خان صاحب کا پرامیس ہے کہ پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ آگا یہ جب آپ کو لوگوں کو بچوں کو تلیم فری ملے گی اور لوگوں کی صحت جوانا وہ فری ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو بڑی ذمہ داریاں جوانا آپ کی ادا ہو جائیں گی باقی رہ گی تیسری بات آپ کی مہنگائی کی تھوڑا سا اس کو ایک اور انگل سے دے کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے مہنگائی وہ ہوتی ہے جب لوگوں کے پاس کوئی چیز خریدنا چاہیں اس کی فورڈی بلیٹی نہ ہو افورڈی بلیٹی ختم ہو جائے اس کو مہنگائی کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ یہی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کون سا بندہ جس کی فورڈی بلیٹی ختم ہو گئی ہے میں یہی کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے مہنگائی ضرور ہے میں بتاتا ہوں آپ کو مسائل کے طور پر اگر ایک پیزا ہے وہ چھے سو رویٹا ہے ابھی وہی پیزا آٹھ سو کا ہو جائے گا میری ترجیحات ہو گی کہ میں پہلے اپنے گھر کے لیے دالگی چینی میری چیزیں رے جوں جب میرے پاس ازافی پیسے ہوں گے پھر پیزا کھوں گا افورڈی بلیٹی کی بات نہیں کریں گے ہم مہنگائی کی بات کی لے کہ ہماری جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں جو دالگی چینی یہ چیزیں ہیں عام بندے کے بات کر رہا ہوں جو سیکل والا جو ریڈی والا ہے جو رکشہ جلانے والا اس کی بات کر رہا ہوں ہم تو کارربار یار بزنس مین ہیں ہمارے لیے تو یہ مشکل نہیں اتنا لیکن اگر ہم اس غریب کو دے کے جس نے ووڈ ڈالنا ہے میں امیر آدمی مجھے ضرورت نہیں ووڈ ڈالنے کی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے چاند پیسے پھینکے نہیں ہے وہی سہنسدہ میرے گھر میں آکے میرا سارا کام کر کے جائے گا سلام بھی کرے گا غریب بندہ وہ ڈالتا ہے غریب بندہ ہی مہنگائی کا پھر سامنا کرتا ہے خیر یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی بات کے اوپر آتا ہوں دیکھیں اس چیز کی گورنمنٹ کو بہت فکر ہے کیونکہ اگر مہنگائی اسی طرح سرح ساری کامیابی ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے وہ ذریقی ذری رہ جائیں گی عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے ریلیف کا طریقہ جوہنا وہ تہہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں نا ان کو کارڈ ایشو کیے جا رہے ہیں میرا خیال اوید نا یہ رہی سا ہو جائے گا اور ان کارڈ کے اوپر ان وہ جو ان کی جو نیسیسٹیز ہیں نا جس میں آپ کی گی چینی دالے آٹا یہ چیزیں جوہنا چاہوال یہ چیزیں ان کو ڈسکاونٹڈ ریٹ پر ملیں گی کتنا ڈسکاونٹ ہوگا کارڈ کے ذریعے ایک کمپیوٹرائی سسٹم پہ جس میں جوہنا منیمم آپ کی جو کرپشن کا چانس رہ جائے تو وہ وہ طریقہ جوہنا اس کو ڈویلپ کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ ویری سون یہ آپشن آویلیبل ہوگا انشاءاللہ سولت بزار ابھی لگایا گیا اس میں کافی چیزیں سستی بھی ملتی ہیں ہمارے شاہ سانگلے میں بھی ہے شاہ کوٹ سب جگہ پر موجود ہے جو اچھے گام ہم ان کی طریف کریں گے چونکہ آپ سے کافی گفتگو ہوئی آپ نے بھی خوب ڈیفینڈ کیا اپنی پارٹی کو آپ نے بھی ماضی میں بھی جو حالات آ ہوئے آپ نے وہ بھی دیکھے چونکہ میں جاتا ہوں کہ آخری سولات کی طرف چلوں اگر آپ کو دوہزار تریس میں الیکشن لڑنے کا موقع ملتا ہے آپ کو چونکہ ابھی پہلے تو یہ پلیسی تھی کہ جو بھی باہر کے لوگ ہیں ہم کو پہلے نیشنلٹی چھوڑنی پڑنی تھی ابھی نیک کروں کے مطابق آپ کو نیشنلٹی جیتنے کے بعد چھوڑ سکتے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کے لئے اچھا سائن ہے سٹرگلنگ اگر آپ کرتے ہیں ابھی سی ایفر سٹارٹ کر دیتے ہیں ابھی تو سٹرگلنگ پیٹر آپ کا خطو موجود ہے اللہ کے میں آپ کا نام ہے اور آپ الیکشن لڑتے ہیں ایم این اے کے ایم پی اے کا وہ آپ کی چوئیس ہوگی تو آپ کی علاقے کے لئے ترقیاتی کام کرنے کے لئے کیا ترجیحات ہوں گی دیکھیں میری ترجیحات اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو ظاہرہ انفرسٹریکٹر جو ایک بیسک ہے اس کے بعد ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے اور اس کے بعد آپ کے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایک بیسک ریزن ہے وہ پانی کی صاف پانی کی وہ نہ ہونا ہے تو صاف پانی کی دستیابی اس کے لئے وہ پورا میکنزم بنانا اور ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو احساس نہیں ہے سیوریج سسٹم ہمارا بہت گندہ ہے تو اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا انڈرگراؤنڈ وارٹر جو نے وہ سپائل ہو گیا یہ سیوریج سسٹم کا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دیہات میں یہاں پہ بھی بڑا اچھا پانی ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے آج وہ پانی پینے کے قابل نہیں لوگ نہر سے لے کے جنب آرہے ہیں تو سیوریج سسٹم از بل از پیور وارٹر جو آپ کو صحیح ساف پینے کا پانی یہ دو چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ اس کو جنب میک شور کریں گے ہر جگہ پہ ہر پپولیشن میں ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں ان چیزوں کو جنب ہم لے کے جائیں تاکہ ہمارے لوگ ایک ہیلتھی زندگی جنب وہ گزاریں صحت ہے تو ظاہر ہے آپ کو بہت ساری پریشنیاں جنب وہ کم ہو جاتی ہیں اور اگر صحت نہیں ہے تو کم از کم آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے ٹریٹمنٹ کے لیے انشاءاللہ ایک انقلابی قسم کا پروگرم جو نب وہ آ رہا ہے جس میں لوگ خود جو نب محسوس کریں گے کہ انصاف کارڈ کے بعد کس طرح سے پرائیویٹ انویسٹر جو نب وہ ہسپیٹلز اور ڈاکٹرز اور سرائے ایکوپمنٹ پاکستانی عوام کے لیے موجود ہوگا اور یہ ہیلتھ انشورنس اور یہ ہیلتھ کارڈ یہ سمال چیز نہیں ہے یہ امریکہ جیسے ملک میں نہیں ہے تو یہ صرف خان صاحب کی وہ ایک احساس ہے جس کے ذریعے بچا رہے ہیں کہ ہر پاکستانی کو کوئی بے علاج نہ رہے میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگ بچارے جو ہیں وہ اپنے مریضوں کو گھر میں پڑا رہنے جاتے ہیں صرف اسی ڈر سے کہ ان کی پاکٹ میں گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ جا کے اس کو بیر کر سکے ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستانی امام کو جب یہ مل گئی پھر انہیں فرق پتا چلے گا کہ چور لٹیرے جو نا وہ کیا کر گئے ہیں اور آپ کے سنسیر لیڈرشپ کیا ہوتی ہے آپ کے چور لٹیروں کا ایک اور جو نا وہ بات اگر میں نہ بتاؤں اپنے لوگوں کو تو وہ ظلم ہوگا کہ سکس بلین چھ سو کروڑ رپیہ رزانہ ہم لون کے انٹرسٹ میں جو نا وہ پے کر رہے ہیں ڈیلی آپ دیکھو چھ ارب یا چھ سو کروڑ رپیہ ایک ڈسٹر کو بھی ملے نا تو اس کی جو نا حالت بدل کے رکھ جاتا ہے اور ہم رزانہ اتنا ڈیٹ جو نا وہ پے کر رہے ہیں انٹرسٹ میں تو یہ چیزیں جو نا ہم ڈیٹ کو کنٹرول کریں گے ہماری پروڈکشن بڑھے گی ایکسپورٹس بیٹر ہوں گی ہمارا ایکسپورٹ کا ایمج جو نا وہ بہتر ہو رہا ہے کوالٹی کنٹرول ہمارے چاول جو نا وہ انڈیا کے نام سے بک رہے تھے آج تک ہم نے وہ روائلٹی اور وہ سٹینڈر جو لوگوز وغیرہ جس پہ کروانے ہوتے ہیں پیٹرنٹ رائٹس وغیرہ لینے ہوتے ہیں وہ لیا ہی نہیں تھے آج تک وہ سارا لے کے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو دبائی وہاں سے جا کے اپنے نام سے وہ بیج رہے تھے وہ ابھی ہم نے پاکستان نے جو نا وہ کیس بن کیا ہمارا نمک یہاں پہ وہ مٹی کے باؤ یہاں سے فری ملے جا رہے ہیں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا مہنگا اس طرح جو نا وہ پچاس پچاس گرام میں جو نا وہ ریڈ سولڈ کے نام سے پوری دنیا میں جو نا بیچا جا رہا ہے وہ بھی انڈیا اٹھا کے لے جاتا تھا اسرائیل پیکنگ کرتا تھا اب اسرائیل کو بھی میڈن پاکستان اس کے اوپر لکھنا پڑ رہا ہے آپ کے ذخائر رتو دیکھ کے سامبے اور سونے کے ذخائر وہی کافی ہمارا سارا ڈیٹ ادا کرنے کے لئے جب ہم دیکھیں ہم امیر ہوں نا میرے پاس دس مربے زمین ہے لیکن وہ بیکار پڑی ہوئی ہے اور میں مکروز ہوں ٹھیک ہے تو میری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے لیکن اگر میرے پاس وہ زمین ہے اور میں اس میں جانا بہتر طریقے سے کام کروں میند کروں تو میری بیزت ہوگی میں خود کما کے بھی کھاؤں گا پاکستان کا بھی یہی حال تھا سارے رسورسز موجود ہیں آپ کے اوائل اور گیس کے بیشمار رسورسز ہیں آپ کے منرلز کے بہت زیادہ رسورسز ہیں اس میں پاپولیشن جو ہے نا وہ ان کو روزگار بھی ملتا ہے ٹھیک ہے اور ملک امیر بھی ہوتا ہے لیکن یہ سب آتا ہے ایک سنسیہ اور کالیفائیڈ لیڈرشپ کے ساتھ جو ہمیں اس وقت موجود ہے اور جس کی سلامتی کے لئے ہم سب پاکستانیوں کو دعا کرنی چاہیے بلسانگلالہ لمی عمر دیا ان کو چودہ دس کا مہینہ ہے آپ ہم حلقے کے لئے پاکستانی عوام کے لئے کیا پیغام دیانا چاہیں گے پاکستانی عوام کے لئے میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کو مارد وجود میں آنے کا مہینہ ہے چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا تھا آج ہم اپنے رستے سے جو ایک فلاہی ریاست کا تصور تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا مسلمانوں سے اور جس کا خواب دکھایا گیا تھا مطابق ایک لیبورٹری کی وہ صورت ہوگی دنیا کے لئے وہ موڈل بنے گا ہم اس مقصد سے پیچھے ہو گئے تھے اور چور لٹیروں اور ڈاکوں کے ہتھوں میں ہم چلے گئے پاکستانی عوام کے پاس یہ چوائس ملتی ہے ووڈ کی صورت میں جب ان کے پاس ووڈ کا رائٹ ملے تو خدارہ ذات پرادری اور تصب نسل مذہب ان چیزوں سے نکل کے پاکستان کی بہتری کیلئے سوچیں اور صحیح جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کو منتخب کریں تاکہ پاکستان کی قسمت اسی طرح بدلے گی جب صحیح لوگ اس کو گائیڈ کریں گے اب بھی انٹرنیشنل لیول پہ اب کیا اتنی باتیں لوگوں کو پہلے بھی موجود ہیں پاکستان میں اتنی جرت ہے الحمدللہ پاکستان کے پرائم نیسٹر میں کہ وہ ایبسلوٹلی نوٹ تو ایک ہیڈلائن ہے نا اس کی پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے آپ کو وہ پرائم نیسٹر ملا جو امریکنز کو ایڈوکیٹ کر رہے ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کے بعد امریکن ٹائم میں کولم لکھا کھان صاحب نے وہ کولم امریکنز نے پڑا ہے ان کو گورنمنٹ کو وقتہ پڑ گیا کہ یہ باتیں تو ہم نے چھپائی ہوئی تھی اپنی عوام سے اور کیا کہا ہے یہی کہا ہے کہ آپ کے پچاس ملکوں کی فوج بیس سال آپ نے وہاں پہ ان کو مرائے اور پھر آپ ضلیل ہو کے وہاں سے نکل رہے ہو آپ کے بلینز اور بلینز کو لوس ہو گیا آپ کی اکانومیز برباد ہو گئی ہیں اور اب آپ جو نے نکلتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ ہمیں اڈے دو جب وہاں پہ بیٹھ کے آپ سے کچھ کنٹرول نہیں ہوا تو اب اڈے لے کے ہماری جو نا وہ ہماری بربادی کا کیوں سبب کر رہے ہو تو ہمیں بھائی جی ماف کرو اور اپنی لیمٹ میں رہو تو اس کو یعنی امریکن جو ایڈنسٹریشن ہے وہ وریڈ ہو گئی ہے کہ یہ چیزیں جو ہم نے کبھی عوام کو بتائی نہیں تھی ہم تو کہتے تھے ہم ڈیموکریسی پرموٹ کرنے جا رہے ہیں ہم ہیمن رائٹس کو بہتر کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ کون سے ہیمن رائٹس جانا بہتر ہوئے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں یعنی آپ کو لیڈرشپ وہ ملی ہے نہ صرف پاکستان کی لیڈرشپ ہے نہ صرف اسلامی دنیا کی لیڈرشپ ہے بلکہ وہ پوری دنیا کی لیڈرشپ ہے جس میں اللہ نے اتنی قابلیت اور وین دی ہے کہ لوگ جب بات سنتے ہیں تو چاہے وہ برطانیہ کا پرائم نیسٹر بھی ہو وہ بھی کہتا ہے ہیٹ سافٹو عمران خان وہ یعنی وہ پولیٹکس نہیں کر رہا وہ خدمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے اور پاکستان کو آپ سے تاکہ ہم آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے آپ کی جو کوشش کاوش ہیں اس کے بارے میں جان سکے تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ نے آج کے اس پروگرام میں بہت کچھ سے جانا ہوگا بٹی صاحب کے حوالے سے خاص روپہ جو انہوں نے اپنے اس خلقے کیلئے کام کیے ہیں وہ سیاست میں کیوں آئے عمران خان صاحب کے حوالے سے تحریک کے انصاف کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ بھی ایسا لگا جو انہوں نے صحیح کہا تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کے سوالات کا جواب مستقبل جب ہونے والے کسی پروگرام میں ضرور ان سے وہی سوال کریں تاکہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب ملے ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ تب تک مجید اجازت پاکستان زندہ آباد